ناظرین آج سلام علیکم آج بارہ ستمبر اور منگل کا دن ہے میں ہوں آپ کا مجھبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چھے ماہ سے پہلے عام انتخابات کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا صدر مملکت آر فلوی جو گو کہ ان کا ان کی مدت ملازمت دو روز قبل ختم ہو چکی ہے لیکن وہ نئے صدر کے انتخاب تک بطور صدر اپنا عہدہ برقرار رکھیں گے اس پر قائم کرتے رہیں گے ان کے اختیارات بہت کم ہیں لیکن پھر بھی وہ اس عہدے پر براجمان ہوں گے انہوں نے پچھلے دو روز سے دو مرتبہ نگرہ وفا کے وزیر قانون سے ملاقات کیا صدر مملکت میں زور دیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے نگرہ وزیر قانون نے انہیں کل بھی بتایا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہلکا بندیا کر رہی ہے اس کے بعد انہوں نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حکام سے ملاقات کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر صدر کو بتا ہے کہ جو مجترک مفادات کی کونسل کا اجلاس تھا اس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تین مہینے کی حد بندیوں کی ایک مدت ملی ہے اس کو ایک وقت ملا ہے اور یہ بعد چیف الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمیشنر نے چیف جیسے صاحب پاکستان کو بھی جا کر سپریم پورڈ میں آگاہ کر چکے ہیں انہیں بتایا کہ یہ آئین ہے آئین کے تحت جو الیکشن کمیشن تین ماہ میں ہلکا بندیاں کرے گی جیسے ہلکا بندیاں ختم ہوگی تو انتخابات کی تاریخ ہوئی ہے وہ تین مہینے میں دے دیں گے اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اب اس بات سے متفق ہے کہ جو الیکشن کمیشن کو جو کام دیا گیا وہ اس کو پورا کرے کیونکہ اب آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ تین مہینے ہلکا بندیاں کرے اور اس کے بعد تین مہینے کی انتخابات کی تاریخ دیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری نے بھی اس کی کیف الیکشن کمیشنر کے موقف کی تائید کی ہے اور یہ اس بات کی حمایت کی ہے کہ تین مہینے وہ ہلکا بندیاں کرے اور اس کے بعد تین مہینے جو ہے الیکشن کے لیے دے دیں گے تو یہ جو تاریخ ہے یہ جا کر فروری کے آخری ہفتے میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں بنتی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان فروری کے آخری ہفتے میں یا پھر مارچ کے پہلے ہفتے میں عام انتخابت کرانے کی پوری تیاری کر چکا ہے بلاور بھٹو زرداری نے بعض افتہ طور پر اپنے والد کے اس موقف کی کھل کر مخارفت کی ہے ان کی انہوں نے کہا ہے کہ وہ باپ کی جو بات ہے وہ گھر میں مان سکتے ہیں پارٹی کے اندر پارٹی کے معاملاتے وہ باپ کی بات نہیں مانیں گے تو اس سے واضح ہو گیا کہ جو بلاور بھٹو زرداری کا موقف ہے اور پی ٹی آ کا موقف ایک ہے آسف علی زرداری کا اور پاکستان مسلم لیگوں کا موقف اس سے بلکل برقس ہے اسی جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ انہوں نے اب جب سے صدر مملکت عارف انوی کا عوضہ ختم ہو گئی اب وہ بری طور پر چل رہے ہیں نئے صدر کی انتخاب تک انہوں نے اس پر پورا دباو ڈالنا شروع کر دیا اس کو خط لکھنے شروع کر دیا اس کے حوالے سے بیانہ دینا شروع کر دیا اسے کون پر ربط کر کے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ عام انتخابات کی تاریخ دے دیں اور وہ اس طرح وفاکی وزارت قانون پر دباو ڈال رہے ہیں اور وفاکی وزارت قانون نے انہیں آئینی پوری پوزیشن سمجھا دیئے پچھلے دنوں صدر مملکت نے اپنی میاد ختم ہونے سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ کر انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ وہ آکے ایوان نے صدر میں ان سے ملاقات کرنے بتائیں کہ عام انتخابات کب ہوں گے لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے صدر مملکت سے ملاقات کرنے سے قطع انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت وہ صدر کے ان کی جو مدت ہے یا ان کی جو آئینی حصیت ہے وہ ایک مقررہ مدت کے لیے ہے وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے لہٰذا وہ صدر مملکت سے قطع طور پر ملاقات نہیں کریں گے تو اس لئے صدر مملکت نے وفاکی نگرہ وفاکی وزار قانون سے ملے ہیں اور ان کو ایک مطبع پھر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ عام انتخابات کی تاریخ دیں اور کیف الیکشن کمیشنر عام انتخابات کی تاریخ پوری طور پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کہنا کہ پہلے تین مہینے میں ہلکا بندیاں ہو جائیں ہو سکتا ہو تین مہینے کے وجہ چار مہینے ہو جائیں یا ہو سکتا ہے تین مہینے کے وجہ دو مہینے ہو تو جیسے ہلکا بندیاں مکمل ہوں گی وہ عام انتخابات کی تاریخ دے دیں گے تو ایوان صدر کا سکون تباہ برباد ہو چکا ہے اور صدر مملکت ہر صورت میں اپنا جو اب کیوں کہ اس کا عہدہ ختم ہو چکا اس کی معیاد پوری ہو چکے اب وہ صرف بوری وقت کے لیے صدر بنے بیٹھے ہوئے اس کی ہر صورت میں کوشش ہے کہ جب وہ اپنی مدد مکمل کر کے اور عہدہ چھوڑ کر گھر جائیں تو دو سال انظار کرنے کے بعد ایک مطبع پھر عمران خان کے پارٹی کو جوائن کرے اور عمران خان کے سامنے سرکرو ہوں اور انہیں کہیں کہ انہوں نے صدر مملکت کی حیثہ سے اپنے جائز نا جائز اختیارہ استعمال کے اور عمران کے خواہش پوری کی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اس کی خواہش شاید پوری نہ ہو سکے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر نے واضح کر دیا کہ انہیں آئینے حق دیا ہے آئینے اختیار دیا ہے کہ وہ پہلے ہلکا بنیا کریں اس کے بعد وہ عام انتخابات کا اعلان کریں تو یہ کچڑی جو پک رہی ہے عمران خان اور جو ہے ایوان سطر کے درمیان اس میں جو استعمال ہو رہے ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان پیوپس پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری ہو رہے ہیں اور وہ بلاول بھٹو زرداری کا موقف عمران کے بلکل یک سامن برابر ہے اور دوسری جانب پر نواز شریف شباز شریف اور آسل زرداری کا موقف وہ اس سے برقس ہے یہ تھی ہماری آج کی ڈریکنگ نیوز ہم آپ کے اپنے پھر ازارے کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کے پریس کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پھر آپ کو خبر بسکر شکریہ موسیقی